ہلو ایوڈیوان ورکم بیک ٹو مائی چانل آج آپ کے ساتھ دو لوگوں کے بہت اچھے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں جن میں سب سے پہلا ایکسپیرینس سلمہ جی کا ہے انہوں نے لگ بک مجھ سے بات کی تھی لگ بک ایک دو مہینے پہلے ہی اور ان کو پیروں میں سنپن ہے کمر درد کی شکایت ہے لمبر والی دکت ہے ابھی انہیں ون مانت ہی ہوا ہے میڈیسن لیتے ہوئے جو انانی میڈیسن میں نے لی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے شیئر کیا تھا تو اس لیے لوگ اسے یوز کر کے دیکھتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کو اتنی لمبی تکلیف ہے اور کہیں سے آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ ایک بار لے کے دیکھو اگر آپ کو اس میں ریلیف ملتا ہے نا ون مانت میں تو پھر آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہو یا کسی سے اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے جو انانی حکیم ہوتے ہیں یا انانی ڈاکٹر تو ان سے کنسلٹ کر کے بھی آپ لی سکتے ہو تو انہوں نے وہ میڈیسن لی ہیں ایک مہینہ ہی ہوا ہے ان کو اور ان کو درد میں 50% تک آرام آ گیا ہے مجھے اچھا لگتا ہے بہت کی کچھ چیزیں ہیں جو درد اور تکلیف کنٹینیویس ہے جن لوگوں کو اور ان کو ہر طرف سے جو نراش ہو جاتے ہیں نا اور ان کو کہیں سے تھوڑا سا آرام ملنا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی پوزیٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک چیز صرف میڈیسن کا ہی یوگدان نہیں ہے میڈیسن کے ساتھ وہ سب پریکوشن جو میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو وہ بھی کرتے ہیں اور مالش اور سکائی بھی کنٹینیو رکھتے ہیں تب ان کو یہ ریلیف ملنا سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر ایک بار سٹارٹ ہوا ہے تو اسے کنٹینیو رکھے اور مسٹیکس مت کیجے تو وہ انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ریلیف بھی دے کر جائے گا تو آپ کو احتیاط رکھنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو سلمہ جی کا میں یہی کہوں گے کہ آپ بلکل ابھی احتیاط رکھے گا کوئی بھی چیز جھڑکھانی نہ ہو اس چیز کا خیال رکھے گا کچھ بھی جھکنا بیٹھنا یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے فیلال تھوڑا سا کنٹینیو رکھے اور اپنا خیال رکھے دوسرا ایکسپیرینس جارہ جی کا ہے جنہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور میرے خیال سے ایک دو مہینے کے یہ آسپا سے وقت ہوا ہے ان سے بات کیے ہوئے اور ان کو کمپلیٹ آرام آ گیا ہے سلپ ڈسک میں جو ان کو تکلیف تھی اور الحمدللہ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ وہ ہومیپیتھک میڈیسن لے رہی ہیں ہومیپیتھک میڈیسن لے رہی ہیں ساتھ میں جو پریکوشنز میں نے بتایا ہے وہ بھی کر رہی تھی اور جو آئل میں نے بتایا ہے اس سے مساج اور سکائی وہ کنٹینیو کر رہی تھی تو ان کو اب سلپ ڈسک میں بلکل آرام آ گیا ہے وہ دیکھیں لکھ رہی ہیں کہ میرا سلپ ڈسک ٹھیک ہو گیا ہے الحمدللہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تین چار انچ کی ہیل پہن سکتی ہوں میں تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی یہ ہیل والا جو مسئلہ ہے نا اس کو کوئی بھی فالو مت کریے لیڈیز کہیں بھی شادی میں جانا ہو کہیں بھی اگر کسی کو کمر کی دکت تھی یا ہے تو وہ سلپ ڈسک والے جتنے بھی ہیں نا تو ان کو ہیل بالکل آوائیڈ کرنی ہے اگر آپ کو ریلیف آ گیا ہے تب بھی آپ کم سے کم ایک دو سال تک تو بالکل نہ پہنیں اور اونچی ہیل تو نہیں پہننی ہے ایک انچ کی پہنیں جس سے آپ کو زیادہ دکت نہ ہو اگر ٹھیک ہونے کے دو چار سال بعد اگر آپ پہن بھی رہے ہو تو اس چیز کا احتیاط آپ لوگوں کو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ جو درد ہے وہ جرہ سا جھٹکا لگنے سے ہی واپس ہو سکتا ہے تو ہیل پہننے کا مطلب ہے آپ چانس لے رہے ہو کہیں اگر جرہ سا بھی پیر موڑا توڑا تو سب خراب جاتا ہے تو احتیاط رکھئے اور اپنے آپ کو جو آپ ریکاور ہوئے ہیں اس چیز کا خیال رکھئے کہ آپ سے ابھی کوئی بھی ایسی کوئی مسٹیک نہ ہو کسی بھی خوشی میں یا آپ جلدی جلدی میں یا کوئی بھی ایسا گڑھ بڑھ نہ کریں کمردارد کو لی کر ہی کہ میم آپ کی جکڑن ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگا تھا تو دیکھیں پوجا جی جو جکڑن تھی وہ بہت بھیانک تھی اور وہ جکڑن ایک دم سے چھوم انتر ہو جائے ایسا نہیں ہوا ہے وہ بہت سلولی سلولی گئی ہے اور یہ جو دھائی سے تین سال کا عرصہ تھا اس میں وہ گئی ہے مطلب اتنا وقت مجھے لگا ہے ٹھیک ہے اب سب کی ساتھ ایسی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ آپ کو مجھے تین سال لگا ہے تو آپ کو بھی تین لگے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کے لئے بھی ٹائم پیریڈ کسی کا ایکول نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا اچھا سے پریکوشنس لیں گے جتنا اچھا سے آپ مساج اور زکای کنٹینو رکھتے ہیں آپ کی جکڑن دھیری 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 کم ہوتے جائے گی تو اگر کسی کو ہے تو تھوڑا سا پیشنس رکھیں ایک پیشنٹ تھے جن کا میں نے جکڑ بھی کیا ہے کہ بہت زیادہ جکڑن تھی ان کو سیم میری جیسی کنڈیشن تھی وہ مجھے بار بار پوچھتے تھے میم کب جائے گی یا کب جائے گی لیکن ان کو بھی مشکل سے تین چار مہینے لگے ہیں ان کو اور ان کو کافی حد تک ریلیف آ گیا ہے جکڑن میں جبکہ بہت بھیانک تھی ان کو تو میرے ٹائمنگ سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے مطلب یہ ڈی موٹیویٹ مت کریے گا کہ تین سال ویٹ کرنا پڑے گا ایسا بلکل نہیں ہے لوگوں کا جتنا اچھے سے جو میں چیزیں بتاتی ہوں وہ کرتے رہیں گے تو وہ آسان ہو جائیں گے آپ کے لئے چیزیں ٹھیک ہے تو مساج اور سکھائی آپ کنٹینیو رکھیں اور اگر بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے تو جو کی سردیوں میں ہوتی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ آپ لیپ کا یوز کرنا چاہیں تو وہ جرور کر کے دیکھیں مساج اور سکھائی اور پریکوشنز کے ساتھ میڈیسن بھی کنٹینیو رکھیں جرور یہ نہیں کہ آپ نے صرف دو چیزیں سنی اور وہ مین چیز چھوڑ دیا آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے اگر ٹھیک ہونا ہے اگلا سوال اشرف خان جے کی وائف کا ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ میں ابھی پریکننٹ ہوں فور من چل رہا ہے پر میرے لیفٹ ہپ اور پنڈلی میں بہت درد ہوتا ہے اس کے لئے کیا کروں تو دیکھیں جو بھی لیڈیز پریکننٹ ہوتی ہیں جن میں سے جیدہ تر اور تمہیں یہ دکت ہوتی ہے کہ پریکننسی میں ویسے بھی لیفٹ یا رائٹ پیر میں درد آتا ہے پنڈلی میں درد آتا ہے یہ مطلب پریکننسی کا ایک طریقے سے اس میں لیڈیز یہ بتاتی ہیں جو بیوی کا ویٹ ہے وہ کسی ایک پیر کے اوپر جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی درد ہوتا ہے لیکن آپ کو سلپ ڈسک ہے اس کی وجہ سے آپ کو درد زیادہ فیل ہو رہا ہوگا تو گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو میں نے بتایا ہے جو لوگ بھی ابھی سلپ ڈسک میں ہے میڈیزن کوئی لے نہیں سکتا ہے پریکننسی میں تو آپ نے صرف مساج اور سکھائی اور ایک لیپ نہیں لیٹنا ہے اس میں اور آپ نے کروٹ کے بر لیٹ کے ہلکے ہاتھ سے مساج کروای اور جتنا ہو سکے آپ ہوت وارٹر بوٹل کو کھڑا کر کے اگر تھوڑا رکھیں گے تو آپ کو اس میں ہیٹ مل سکتی ہے کمر پہ تو وہ سکائے کریے اور جو لیپ ہے وہ آپ لگا سکتے اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ کو کمر کے طرف آپ کو جہاں پہ لنبر بالی جگہ ہے وہاں پہ آپ لیپ کا یوز کر سکتے سردی ہے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا لگے گا لیکن وہ رہت دے گا تو آپ سکپ کر کے دو تین دن سکپ کر کے لگا سکتے ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کو اس میں بہت رہت ملے گی ایک سوال بھیکو جی کا بھی ہے جنہوں نے پوچھا ہے چلتے وقت کلہے میں درد ہوتا ہے تو دیکھیں آپ نے اب ہی تک اگر آپ کو کلہے میں درد ہوتے ہو کافی وقت ہو گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے نیورو سرجن سے کنسلٹ کرنا چاہئے نیورو سرجن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نسو کی ڈاکٹر اگر آپ کہیں پہ چوٹ لگی ہے ریڈ کی ہڈی میں اس کی وجہ سے اگر درد ہے تو آپ اب پرکوشن سے سٹارٹ کر دینی چاہئے جب تک آپ ڈاکٹر سے مل کر اپنے آپ کو کلیر نہیں کر لیتے درد کیوں آرہ ہے تو آپ کو آگے جھکنا نیچے بیٹھنا تھوڑی ہیلپ کرے گی اس میں تو وہ بھی آپ کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس کا صحیح لاج نہیں کر پائیں گے تو اس لئے آپ کو سب سے پہلے وہاں جانا چاہئے جہاں سے آپ کو اس کی جڑ پتہ چل سکے یہ بلال میرا ایکسپیڈینس ہے تو مجھے صرف لور بیک میں مجھے سلپ ڈسک تھی لیکن دھیری دھیری بڑھتے بڑھتے وہ میری نیک تک آئی میرا جو ایک ہاتھ تھا وہ میرا سن ہوا تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میری جو گردن کی ڈسک تھی وہ نکل گئی ہوگی جتنے بھی میرے ساتھ جوڑے ہیں ان میں سے آپ کمنٹ پڑھیں گے تو جن کو لوور میں دکت ہے ان کو باد میں سروائیکل بھی ہو گیا ہے تو اس لئے آپ بلکل چانس نہ لیں جن کو بھی لوور بیک میں دکت ہے وہ ایک تو رات کے سوتے ٹائم جب آپ سیدھے لیٹتے ہیں تو تکیہ مت لگائیے بلکل اور گردن جھکا کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ جو نہاتے وقت بھی ہم سیر آگے کر لیتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہی جھکاتے ہیں لیکن نہیں جھکانا ہے پیچھے کی طرف سیر کو واش کرنا ہے اور کمپلیٹ پرکوشن جو بھی لمبر کے لئے ہیں وہ آپ سروائیکل کے لئے بھی فالو کریں جو چیزیں میں بتائی ہیں ان کو انکلوڈ کرنے کے ساتھ تو یہ آپ کا جب آپ کے لور بیک ٹھیک ہونے لگ رہی ہوگی تو یہ بھی اپنے آپ بیک ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے لگ سے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس چیز پہ فوکس رکھے اگر آپ کو یہ دکت ہو رہی ہے تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں کیونکہ پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کو لوگر بیک میں ڈسک بلج ہے ان کو سروائیکل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو آنسر مل گیا ہوگا یہ ایک کمنٹ تھا راجستانی ویڈیو چینل سے جنہوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو میں ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو وہ بھی ایکسرسائز بتایا تھے پر ان ایکسرسائز سے مجھے آرام نہیں آیا اور جو کہ بہت سے پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے چاہے کوئی فیزیو تھرپیس نے بتائی ہو چاہے کوئی ڈاکٹر نے بتائی ہو لیکن یا پھر آپ یوٹیوب پہ دیکھ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس چیز میں میں صرف اتنا انکلوڈ کروں گی کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ان ایکسرسائز کو بہت زیادہ نہیں کرنا ہے آپ تھوڑا تھوڑا کریے ٹائم لیجئے اپنے شریر کو تھکانا نہیں ہے یہ سوچ کہ میں جلدی جلدی خوب ساری ایکسرسائز کروں تو میں جلدی recover جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ درد تو نہیں بڑھ رہا ہے اور وہ تو میرے خیال سے وہ بیکار ہو جاتا ہے تو ایکسرسائز جہاں سے بھی آپ آپ کو مل رہا ہے دیکھ کے آپ کر رہے ہو پر آپ کو شریر کی طرف دھیان دینا ہے کہ اس ایکسرسائز کو کرنے سے درد بڑھا تو چن کر اپنے ہت میں جو بھی آپ کی ایکسرسائز جو بھی پیشنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ایک سوال تھا رخصار جی کا جنہوں نے پوچھا ہے پین آپ پر دے یعنی روز رہتا تھا یا ویک میں ایک بار یا دو بار ہوتا تھا مجھے بہت پین رہتا ہے دونوں لیگ میں ہپ سے سٹارٹ ہوتا ہے کمر میں نہیں ہوتا پین بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ پہلے سوال کا جواب دے دیتی ہوں درد رہتا تھا یا نہیں دیکھیں سٹارٹنگ میں مجھے صرف تھوڑی تھوڑی دیر کیلئے ہوتا تھا تھوڑی دیر کیلئے ہوا پھر آرام کیا پھر ٹھیک میں اور وہ صرف میرے کمار والے حصے میں تھا پھر وہ بڑھا تو ایک لیفٹ والے پیر کی طرف آنے لگا جب میں چلتی تھی تب درد آتا تھا پھر وہ ٹیل بون کی طرف گیا تو میرا مطلب رکا نہیں درد ایسا نہیں تھا کہ تھوڑی دیر ہوا ٹھیک ہوا ایسا نہیں تھا پھر وہ درد تھا ٹھیک ہے تو میری کنڈیشن میں نے سٹارٹنگ والی ویڈیو میں explain کی ہے جنہوں نے بڑی ویڈیو دیکھی ہے تو میں بتایا ہے کہ مجھے کس طریقے سے درد بڑھتے چلا گیا اور یہ شریر کے حصوں میں درد بڑھ رہا تھا کمر میں کوئی ریلیف نہیں تھا ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہفتے میں ایک یا دو بار ہو رہا ہے تو آپ کو اویر ہو جانا چاہئے جن کو بھی درد ہو رہا ہے پیر سپنے لیجئے مساج سکھائے کریے اور نیورو سرجن کو ترنت کنسل کر کے میڈیسن سٹارٹ کریے اور ایک چیز اور ہے یہاں پہ انہوں نے لکھایا کہ ہپ سے سٹارٹ ہوتا ہے کمر میں نہیں ہوتا ہے تو یہ شاٹکہ کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر اگر دونوں پیروں میں در جاتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے جب کسی کی موٹی نرو پہ پر پیش آتا ہے یعنی کہ ڈسک جو ہے ہرنییشن کی طرف چلی جائے تو اپنا ایمارائی کروائیے اور complete اگر آپ ریسٹ مل سکے تو ریسٹ بھی لیجئے ایکسرسائز اگر آپ کو صحیح ملتی ہے وہ بھی کریے جس چیز سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وہ کریے اگر آپ کو کچھ کنفیوزن ہو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسج کریے میں بات کروں گی آپ سے تب ہی میں آپ کو بتا سکتے ہوں پرکوشنز اور لائف سٹائل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز میں نے بنائے ہوئے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا ریپلائی دینے کی کوشش کروں گی بس آج کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت جل اچھے ہوں اپنا پورا خیال رکھے دعا میں یاد رکھے اور کسی کو ضرورت ہو اس تک یہ ویڈیو شیئر جرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں